موسیقی 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 تو آپ دے سکتے ہیں کیونکہ اس بعد اٹیمٹ کرنے والے تمام طلبہ کو پاس کیا گیا تھا اور جو طلبہ داخلہ بیجری کے بعد نہیں آئے تھے انہیں ہی فیل کیا گیا تھا آپ تمام طلبہ کے اگر مارکس آپ کو کب فیل ہوتے ہیں تو آپ لازمی سپیشل اگزام دیجئے ہو سکتا ہے آپ کے مارکس میں اضافہ ہو جائے آپ بہت سے طلبہ یہ پوچھتے ہیں کہ سر کیا سپیشل اگزام دینے سے سال ضائع ہو سکتا ہے تو ایسا نہیں ہے کیونکہ بہت سے ایسی یونیورسٹیز ہیں جہاں پر جو آپ کا سپیشل اگزام کنڈکٹ کرنے کے بعد سال میں دو بار امتحانات داخلے ہوتے ہیں کیونکہ ابھی بھی داخلے اوپن ہیں مختلف یونیورسٹیز داخلے کنڈکٹ کر رہی ہیں اور آپ کا جو ریزرٹ آیا ہے آپ اس ریزرٹ کی بنیاد پر بھی داخلہ لے سکتے ہیں بشرتی ہے کہ آپ ریزرٹ کی بنیاد پر میرٹ پر پورا ہوتا رہے ہیں جن اداروں میں آپ میرٹ پر پورا ہوتا رہے ہیں آپ اس ریزرٹ کی بنیاد پر داخلہ لے سکتے ہیں لیکن آپ کا مجودہ جو سٹیٹس ہوگا جو آپ کے مجودہ نمبرز ہوں گے وہی کنسیڈر کیے جائیں گے اور اسی طرح اگر آپ کے مارکس کم ہیں تو آپ پرائیوٹ بھی ادارے میں داخلہ لے سکتے ہیں اور آپ پھر بھی مارکس امپروف کرنا چاہتے ہیں تو آپ مارکس امپروف کر سکتے ہیں لیکن آپ کا جو داخلہ ہوگا مجودہ آپ کے ریزرٹ کی سٹیٹس کی بنیاد پر ہوگا اور جو آپ کا یہ سپیشل اگزام کنڈکٹ کیا جائے گا انٹری میڈیٹ پر طلبہ کا کنڈکٹ کیا جائے گا ستائیس نومبر کو شروع ہوگا سنگل فیس کے ساتھ آپ کے پاس داخلہ بھیجنے کا جو ٹائم ہے چھبیس اکتوبر تک ہے دبل فیس کے ساتھ یکم نومبر تک اور ٹپل فیس کے ساتھ آپ آٹھ نومبر تک اپنا داخلہ بھیج سکتے ہیں آپ کا داخلہ جو جائے گا آپ کے متعلقہ بورڈ کی افیشل ویب سیٹ کے طرح بھیجیں گے آپ کے متعلقہ بورڈ کی افیشل ویب سیٹ ویزر کیجئے آن لائن ہی داخلے سارے ہوتے ہیں چونکہ تو آپ اس کے لئے اپنا سپیشل اگزام اگر دینا چاہتے ہیں تو ضرور دیجئے اور آگے اپنی ایورسٹری جس بھی ادارے میں آپ جانا چاہتے ہیں دسکرپشن میں منشن کر دوں گا آپ ان کو دیکھنے کے بعد قریباً اس بات کا اندازہ آپ کو ہو جائے گا کہ اپنی انٹرسٹ اپنی پرسنیلٹی کے لحاظ سے آپ کو کون سے سبجیٹ کا انتخاب کرنا چاہیے